بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا یہ متکبرانہ اور غستاخ خانہ جواب سن کر صحابہ کرام علیہ مردوان کے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری طالع کی شان میں غستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیص نے پہلے سے بھی زیادہ غستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے صحابہ کرام علیہ مردوان اس کی غستاخیاں اور بدزبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربارہ نبوت میں واپس پلٹ آئے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس کے پاس بیجا جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے اور وہ غستاخ نے ان حضرات سے جگڑا کرتے ہوئے بدزبانی اور گالے گلوچ پر اتر آیا صحابہ کرام علیہ مردوان ارشاد باری کے مطابق سبر کرتے رہے اس دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ نہ کہاں ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پردہ ہوئی پھر ایک دم نہایت ہی محیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بر میں جل کر راہ ہو گیا یہ منظر دیکھے صحابہ کرام علیہ مردوان بارگہ قدس میں واپس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس غستا کے یہاں گئے تھے وہ ترجل کے راخ ہو گیا صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے اور کڑک بیجتا ہے تو اس پر ڈالتا ہے جس پر چاہے وہ اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں اور اس کی تو پکڑ سخت ہے مید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائی کر لیں جزاک اللہ خیرہ